حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطینوں کو جکڑ لیا جاتا ہے اور یہ شیطانوں کا جکڑنا اور بند کرنا اس لیے ہے تاکہ ایمان والوں کو روزوں میں یکسوی نصیب ہو سکے اور انہیں گناہ کی طرف شیطان نہ ورغلائے اب پھر بھی اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گیارہ مہینے جو شیطان نے انسان پر محنت کی ہے اس محنت کا کچھ نہ کچھ سمرہ انسان میں باقی رہ جاتا ہے اور انسان کے اندر نفس جو آدمی کا دشمن ہے جو گناہوں کی طرف اسے لے کے جاتا ہے بساوقات وہ نفس کی شرارت ہوتی ہے اس لیے روزہ رکھ کر بھی کبھی کبھی گناہ کا وسوسہ اور خیال آتا ہے اور کبھی آدمی گناہ کر بھی بیٹھتا ہے اور روزہ در حقیقت اسی محنت کا کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر جو نفس کی قوت اور طاقت ہے اسے کچھلا جائے اور اسے مارا جائے اور دبایا جائے اور روحانی طاقت کو غالب کیا جائے اور جب انسان کے اندر سے روزے کی وجہ سے یہ نفس کی طاقت مرتی ہے یہ مٹ جاتی ہے تو پھر شیطان کو اس انسان پر محنت کا موقع نہیں ملتا وہ رمضان کے بعد اس پر محنت نہیں کر سکتا اور اسے گمرہ نہیں کر پاتا اس لیے کہ شیطان انسان پر جب محنت کرتا ہے اور انسان کو خراب اور برغلاتا اس وقت ہے کہ جب آدمی کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو اور روزے کی وجہ سے اگر یہ نفسانی خواہشات دب جائیں اور روحانی قوت غالب ہو جائے تو پھر شیطان انسان پر حملہ نہیں کر پاتا